بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیل ٹاک میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزدان فلقاد اور آپ کے پرگرام میں ورم ملکم کرتی ہوں ناظرین آئی ہوپسو آپ سب بہت اچھے ہوں گے آج جو ہمارے ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے تھوڑا بہت ہم اس کو ڈسکس کرنے سے کتراتے بھی ہیں اور یہ تھوڑا ٹاپک اس طرح کا ہے کہ بورڈ ہو کر ہی ہم ان باتوں کو زیادہ جو ہے فوکس کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ماہر ڈاکٹر موجود ہے جن کی سپیشیالٹی بہت زبردست ہے یعنی پاکستان کے اندر ایک صرف وہی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے مطلب یہ ڈگری اچیب کی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر وہ کام کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ سے میل انفیٹریلیٹی کے بارے میں بھی یعنی جو جنسی ایشیوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کروں گی بے اولادی کے بارے میں بات کروں گی کہ کیا ایشیوز ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں ڈسکس کرنے سے ہم کیوں اس چیز سے کتراتے ہیں کیوں ہم اس چیز کو یہ میڈیکل کی نارمل سی چیزیں ہیں کیوں ہم اس کو ڈسکس کرنے سے مدد پر حیث کرے ہوتے ہیں ہماری ساتھ جو ڈاکٹر آج موجود ہیں وہ ایم بی پی ایس ہیں ایم سی پی ایس ہیں ایف سی پی ایس ہیں ایفی سی ایس ایم یعنی فیل آف یورپین کمیٹی آف سیکچول میڈیسن اور یہ کنسلٹن یورولوجسٹ ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ماہر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ رہی ہے ریسنٹلی ہی اس ورکنی آسٹلیان کانسپٹ آف انفرٹیلیٹی آف انکلیفٹن کراچی میں پرگرام میں ڈاکٹر صاحب کو واملی بیکم کرتے ہوں اسلام علیکم صاحب سر جیسے کہ آپ کی سپیشیالیٹی درستہ مسئلہ یہ ہے میل انفرٹیلیٹی پر جو ہے وہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری سوسائیٹی میں بہت سائے لوگ اس چیز کو تھوڑا سے ٹیبو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا انکمفرٹ ہو کر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی عجیب سی چیز ہے اور دس سرہ سوشل اشیوز ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں میل انفرٹیلیٹی میرے خیال میں اب کافی لوگوں کو اویرنس ہو چکی ہے سپیشلی جو ہے نا کیونکہ اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیں کہ جیسے ہمارا نوردن ایریا ہے کوئٹا کا ایریا ہے انٹیریر آف سندھ ہے وہاں سے پیشنٹ تو بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک قسم کا ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے اولاد کا بیٹے کا اور یہ وہ شہری آبادی جو ہے جو سیٹی ایریا والے ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں وہ بہت لیٹ آتے ہیں یا پھر یہ کہ اگر آتے ہیں مگر اویرنس تو اب کافی ہو چکی ہے لوگوں کے اندر مگر جو اب ہمارے جو پڑے لکھے ہیں ینگسٹرز ہیں وہ کافی اویر ہیں میں فیل کر رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں جن کی ارلی میریجز ہو رہی ہیں ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی میں تو ایوین دے کم ویدن سکس منت حالانکہ انفرٹیلیٹی کی جو دیفینیشن ہے اگر کوئی کنسیب نہ کرے تو ہم اس کو لیویل کرتے ہیں ایسا انفرٹائل کپل تو ایوین اس سے پہلے بھی آتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بیفور میریج بھی آ جاتے ہیں اچھا تو انفرٹیلیٹی کا انسیڈنس اوورال بڑھا ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہیں اس کا ریشو ہے میل اور فی میل میں اور یہ چیز اور بڑھا ہی ہے اس کے بہت سارے ریزن ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ لائف سٹائل ہمارا بہت زیادہ ہیکٹی ہو گیا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ینگسٹر کے اندر جو ایک ایڈکشن ہے چیزوں کی جیسے کہ سموکنگ ہے اس کے علاوہ اور بھی اسی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی میں آپ کے ہارمونز پر جا کے ایفیٹ کری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ڈائیٹ کا اشیو ہوتا ہے تو ہمارے ویورز کو بتائیں گا کہ کون کون سی ایسی وجہات ہیں جس سے جو بھی وکٹم ہے یا جو بھی پیشنٹ ہے وہ مطلب سپرون ہے مطلب انفرٹیلیٹی کے اور پیشنٹ کے لما زیادی میں ایک بھوکیش بات ہو جاتی ہے یہیے کاوزین ٹھیک ہے ایک الپریکٹیکیل ایکسپیرینس میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک ایک پریکٹیلیٹی اور بھی سپسکت ہے کہ آپ کےچہ کر رہا ہوں لوگ پرائیوٹ جوپز کر رہے ہوتے ہیں دبل جوپ کر رہے ہوتے ہیں اچھا سلیپ اچھی نہیں ہے ان کی اور کھانوں میں جو ہے ہارمونل انفلکس بہت زیادہ ہے پولٹری ہو گئی دوسری چیزیں ہو گئی اس کے بعد جب اتنی سٹریس میں رہیں گے تو یہ گھٹکا پان میں کوئی ٹویکو سموکنگ اور بہت ساری چیزیں اس کا بھی انفلکس آ جائے گیا اس کا آ گیا اب جب سب ساری اتنی ساری چیزیں کریں گے نین بھی پوری نہیں ہوگی چیزیں بھی صحیح نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے سیمن کا وولم کم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ان میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے تیسرا یہ ہے کہ آج کل جو سپیشلی میل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جب تک یا فی میل بھی ہیں کہ جب تک ہماری کوئی جاب نہ ہو تب تک ہم جو ہے نا وہ شادی نہیں کریں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہیں اس لیٹ میں جو ان کے ایکس ہیں اور میل کے جو سپرمز ہیں ان میں جینیٹک چینجز آ جاتی ہیں اور ان جینیٹک چینجز کی وجہ سے ریزلٹس جو ہیں آگے جا کے نیچرل کنسپشن کے یا پھر اسسٹیڈ پرڈکٹیو ٹیکنیکس جو آئی وی ایف یا ایکسی کہتے ہیں ان کے ریزلٹس وہ نہیں ہوتے جو کسی ایسے قبل کے جو پینتی سال سے پہلے آیا ہوا ہوا ان سینٹس میں تو باتوں باتوں میں سجیشن یہ بھی ہوگی کہ وہ جو میلز ہیں حضرات ہیں جو جن کی شادی ڈیلے ہو گئی ہے تو اپنی سپم بینکنگ کروا لیں جسو کہتے ہیں سپم کرائی پریزرویشن کہ ہمارے آسٹریلین کانسپ میں اس کی فیسیلٹی موجود ہے تو وہ آکے اپنی سپم تاکہ یہ ہے کہ بائی دا ٹائم جو ہے پرسو ایک میرے پاس قبل آیا تھا تو وہ پیٹرنل سپم کی قوائلیٹی بھی ان کے ڈی این اے کی قوائلیٹی متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ بھی ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے اور جو یہ سنڈرمز ہوتے ہیں مارفن سنڈرم ڈاؤن سنڈرم بیکنز یہ آپ کی فیمیل کی جب لیٹ میریجز ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ایکس ایکس کرومسومیں چیز آ جاتے ہیں تو درس ہوئے آپ کے بچے ابنومل ہو جاتے ہیں یا ایک کرومسوم کم ہو جاتا ہے یا ایک کرومسوم زیادہ ہو جاتا ہے وہ ڈاؤن سنڈرم کے اندر تین کرومسومز ہو جاتے ہیں ایکس ایکس تو اس طرح کے بہت سارے ایکانڈروپلیزیا ہے جی بلکل وہ ہوتا ہے نیورو فیبرومیٹوسیز ہے بلکل یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ لیٹ میریجز یا لیٹ پرگننسی کی وجہ سے یہ ساری ابنوملٹیز آتی ہیں آپ ہمارے پرگرام میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں لائیو ہم سے پوچھ سکتے ہیں ڈاؤن صاحب کی سپیشیلٹی جو ہے وہ سیکچول میڈیسن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورالجسٹ بھی ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی جنسی بیماری ہے یا پھر کوئی بھی ایسی ایشیوز ہیں تو آپ فریلی ہمیں کال کر کے اپنے معاملات ہم سے بسکس کر سکتے ہیں ڈاؤن صاحب آپ کی سپیشیلٹی یورالجی بھی ہے تو یورالجی اور سیکچول میڈیسن کا کیا انٹرلیک ہے کیا تعلق کیا بس میں دیکھیں یورالجی جو ہے وہ تو ایک موسٹلی فوکس جو کرتی ہے وہ کرتی ہے کیڈنی ڈیزیز پہ اور بلیڈر کی پیتھالجی پہ پروسٹیٹ پہ ان پہ فوکس کرتی ہے اور یونٹریکٹ انفیکشنز پہ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگ فیلڈ ہے سیکچول میڈیسن تو جب میں نے کانسپٹ جوائن کیا تو وہاں میں کانسپٹوں نے سیکچول نیستفنگشن کیا ایسے بہت سارے کپل جو میڈیسن کے کنزیومی نہیں ہوئی ہے چھے چے مہینے آٹھ آٹھ مہینے دو دو سال تین تین سال وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ایک آرڈنری یورالجیسٹ کے پاس جاتے ہیں ہمارے کسی کلی کے پاس جاتے ہیں تو صرف ایک میڈیسن دے کے کوئی بھی اور وہ میڈیسن جو ہے وہ سیڈین اپل میں اس کا کیمیکل کمپوزیشن بتاؤں گا وہ دیکھے ان کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ آپ کھائیں اور جائیں بیسیکلی دے ہے وہ فیر ان کو فیر ہوتا ہے بہت سارے نائنٹی پرسنٹ پیشنٹس کو انزائیٹی ہوتی ہے اچھا انزائیٹی میں آپ نے اگر صرف یہ پل دیتی تو ان کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا اس کے لیے ہم ان کو دونوں کپلز ہمارے پاس آتے ہیں اس کے لیے دیکھیں ایک انوارمنٹ ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونے چاہیے پریکٹیکلی میں بات کروں کہ یورالجس بیٹھا ہوا ہے سو پیشنٹ یا پچاس پیشنٹ باہر بیٹھے ہوئے اور یہ کپل بچارہ ڈرتا ڈرتا آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے چھے آٹھ مہینے سال تو اس نے گھر میں چھپایا پھر آیا یورالجس کے پاس اچھا یورالجس بھی بیزی ہے اس کے پاس جیسے آگے بیٹھا یورالجس نے ایک میڈیسن پل لکھے دی دی اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا ایسے پیشنٹ کو آسٹریلین کانسپ ایک ایٹماسفر پروائیڈ کرتا ہے جس میں ایک پرائیویسی مینٹین ہوتی ہے دو کپل آتا ہے ان کو ایک مقصود ٹائم دیا جاتا ہے ان کو سنا جاتا ہے ان کی جو ہے پھر کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کی سیکس تھرپی ہوتی ہے اور پھر ان کو گریجولی ان کا یہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے آپ نے سر بہت ساری باتیں بہت آپنلی بتا دی ایک بریک کی جانب چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہیل تاک ویلکم بیک آفٹر تی بریک ہم بات کر رہے تھے انفرٹلیٹی کی سپیشلی آج ہماری ٹاپک تھا میل انفرٹلیٹی کا کہ جنسی جو مردانگی کے اشیوز ہوتے ہیں اس میں ہم اس کو ڈسکس کرنے سے کیوں پریشان ہوتے ہیں یا پھر لوگ شائع فیل کرتے ہیں یا پھر ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ اس چیز کو بہت زیادہ ہی جو شخص اس عذیہ سے گزر رہا ہوتا ہے یا منٹل سٹریس سے بھی گزر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ سمپیتھی ایمپیتھی دکھانے کے ہم اس کے اوپر کرٹسائز کر رہے ہوتے ہیں دوسرے جانب جو ہے اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو بھی بہت سارے ایس انسٹریٹوٹ ہیں جو انکریج نہیں کرتے یا پھر کانفیڈنشیلٹی ہوتی ہے پیشنٹ کی اٹسیلف کہ اگر وہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو پیماری ہے اس کو جو مسئلہ ہے وہ باہر نکلے یا باہر ملک ڈسکس ہو تو یہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایک پیشنٹ کی منٹل تیرپی سے کے ساتھ ساتھ اس کی فیزیکل تیرپی بھی کر رہے ہوتے ہیں آج ہم آئیزہ ڈاکٹر منیر احمد موجود ہیں منیر خواجہ موجود ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے انفیڈلی کے ایشیوز کیا کیا ہوتے ہیں سر اسٹریلین کاؤس سیپٹ آف انفیڈلی کے اندر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو سب سے جو فرسٹ پرابلم آتی ہے پیشنٹس کو کہ وہ آ کر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ صاحب ہمارا مسئلہ کسی سے پلیز ڈسکس مت کریے گا ہماری کانفیڈنشیلیٹی یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب سینٹر میں پیشنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کوئی جاننے والا مل گیا بیٹھے ملتا ہم آبیسی بات ہے آپس میں ساری ٹریٹمنٹ کے لے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی باتو باتو میں پوچھ لیا کسی نے کہ بھئی ان کا کیا مسئلہ تھا تو یہ سب جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہماری میڈیکل فیلڈ کے اندر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنشیلیٹی یہ بہت زیادہ پرائیوٹی رکھ رہے ہوتی ہے یہ ہمارا ایک میڈیسن کا یہ ہماری سٹیڈی کا ایک پارٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کہیں گے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کیسے فیسلٹیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی کانفیڈنشیلیٹ دیکھیں ہمارے انسٹیوٹ میں ایک پورا ایک طریقے کار ہے اس چیز کو دیکھنے کے لئے تو جو فرسٹ ویزٹ فرسٹ کنسلٹیشن پر جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ایک کوارڈینیشن ٹیم ہے جو ان سے ڈیل کرتی ہے اس میں جو اس کپل میں یہ سارٹ اوٹ کرتی ہیں کہ پر ایک پرابلم میل میں ہے یا فی میل میں ہے ان کی بیسلین انیویسٹیگیشن کرائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان پیشنٹس کو ریفر کیا جاتا ہے ایدھر ٹو در گائنکالجسٹ یا پھر یورالجسٹ رہی بات کونفیڈینشیلٹی کی وہ تو ایک ہمارا دکٹرز کا ایک ایتکس میں ہے کہ ایون آپ ہزبینڈ کی بات اگر کوئی انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ بھئی آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنی ہے تو وہ ڈسکس نہیں کی جاتی ہمارے ہاں ٹوٹل پروفیشنلزم ہے اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور اس چیز کو مینٹین کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ امپارٹٹ ہوتی ہے یہ تو کچھ ایسا مطلب مسئلہ ہوتا ہے یہ انفیٹریلٹی والا کی تو ویسے بھی بہت زیادہ ایک لوگ نہیں چاہتے اس کو ایون اپنی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے بھی پہلے ڈسکس کرتے وقت کتراتے ہیں پھر ہمیں تو ویسے اور جو بیماریاں ہوتی اس کی بھی کنفیڈنشیلٹی رکھنے کی بہت زیادہ ایک فوکس کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی جو بیماریاں وہ اس تک ہی ڈاکٹر تک ہی رہنی چاہیے اس کی فائل بھی کسی اور کو علاو نہیں ہوتا نہیں بلکل نہیں تو یہ ساری چیزیں بہت امپارٹنس رکھ رہی ہوتی ہیں اور سر اس کے علاوہ جو آپ جیسے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی ڈاکٹر ہے جو یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایشیوز ہیں تو کیا بتائیں گے اپنی سپیشیلٹی کے بارے میں کیا ہے آپ کی سپیشیلٹی کس چیز کا پریٹمنٹ کر رہے ہوتا ہے دیکھیں بیسیکلی ہم ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ میل فیکٹر جن کا پرابلم ہوتا ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں میل فیکٹر انفرڈیلٹی اچھا اس میں ان پیشنٹس میں جیسے وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی بریف ہسٹری لی جاتی ہے بریف ہسٹری جو ہے ہم لیتے ہیں اس کے بعد ان کا کلینیکل ایگزیمنیشن ہوتا ہے پراپر کلینیکل ایگزیمنیشن کے بعد پھر ان کی جو ریکوائرڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو جو بیسلین انویسٹیگیشن ہے وہ ہے سیمن انیلیسس سیمن انیلیسس جو ہے وہ ایک بیسلین انویسٹیگیشن ہے اس میں دو تین طرح کے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں کہ یا تو کسی کا سپم کاؤنٹ نارمل یا سب نارمل ہے یا کسی کا بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہے جس کو آٹ سنڈروم کہتے ہیں جس میں اولیگو ایس تین اور ٹریٹو ایزو سپرمیاں کہتے ہیں جس کو کسی کو مائلڈ آٹ ہوتا ہے کسی کو سیویر ہوتا ہے کسی کو موڈرٹ ہوتا ہے اور ایک تھرڈ ہے جس کو ایزو سپرمیاں کہتے ہیں جن کے سپرمز ہی نہیں ہوتے تو ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں ہر پیشنٹ کی ان کی ڈیزیز کے حساب سے کوئی پیشنٹ جو ہے صرف میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے کسی کو ہارمونل تھرپی دینی پڑتی ہے اور کوئی پھر سرجری پہ جاتا ہے ہمارے سیدھے کال پر موجود ہیں میسیس عباس اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم مجھے یہ پوچھنا تھا ان کا ایڈریس آپ کمپلیٹ کے مجھے بتا دیں کیونکہ میرے ساتھ ہوتی ہیں میری فرینڈ وہ کال نہیں کر رہی تھی انہوں نے مجھے کہا وہ ظاہرہ آپ نے اتنا ملی بات ابھی بتائی کہ سب جی جاتے تو میں ان دونوں کو بھیجنا چاہ رہی ہوں ان کی شادی کو آنچے نو سال ہو بھی ہو چکے مجھے مجھے کانٹیک نمبر تو سکرین پر موجود ہے آپ کانٹیک نمبر پر کال کر کے آپ ایڈریس تک بھی پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کلیفٹن کے اندر ان کا بی بلوک کے اندر ادارہ ہے تک بھی میں نے ایڈریس سیر یورال جی میں آپ نے جو ہے اس ای پی ایس کیا ہوا یورال جی کے اندر جو پروسٹیٹ کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے جو فوٹی کے بعد سارے میلز کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ یہ پرابلم نہ ہو کیونکہ ہر میرے خیال سے پانچ میں سے کوئی چار لوگوں کو تو یہ پرابلم ہوتی ہے یعنی جب پوٹی کراس کرتے ہیں تو پروسٹیٹ کا ایشو آتا ہے تو کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جس کی وجہ سے آپ پروسٹیٹ گلینڈ کو بڑھنے سے یا پھر اگر بڑھ گیا ہے تو آپ آپریشن کے لفت نہ آ جائیں اس کو اپنی لائف اور موڈیفیکشن کے ساتھ اس کو منٹین کر سکیں دیکھیں پروسٹیٹ تو ہر مرد کا بڑھنا ہوتا ہے موسٹلی بڑھتا ہے کسی کا زیادہ بڑھتا ہے کسی کا کم بڑھتا ہے اس میں جینیٹکس کا بھی عمل دخل ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ڈائیٹ ہے سپیشلی اینیمل پروٹین اینیمل پروٹین سے اس کا بڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو اس میں کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہے جس کو واشفل ویٹنگ کہتے ہیں میڈیکیشنز ہیں اور سرجری ہے سرجری ظاہر ہے ان پیشنٹ کی ہوتی ہے جن کا یورین بلوک ہو جاتا ہے جن کی کڈنی پہ کوئی اثر ہونے لگے یا جن کو بارو بار انفیکشنز ہوں جن کو بلیڈنگ ہو ان کی سرجری ہوتی ہے پریونشن کے لیے تو اگر آپ ویجٹیرین ہیں اینیمل پروٹین کم لیتے ہیں تو چانسز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں اینیمل پروٹین کم لینے سے آپ کی چانسز تو اینیمل پروٹین میں آپ کی ساری بیف ہو گیا مٹن ہو گیا چکن چکن کا بھی رول چکن کا بھی کوئی اتنا پرووین نہیں مگر یہ بیف مٹن کا تو اینیمل پروٹین کا ریٹن ہے ہماری یورپین گائیڈلائنز میں اس کا اگر جن لوگوں کو یہ پروبلم ہوتا ہے تو سار جی کی جائے یا مطلب لائف مٹن کے پھر سر ایک کالر کو شامل کر کے میں سوال کی جانے پہ آؤں گی آئیشہ محسط موجود ہے جی اسلام علیکم ہلو ملکم جی آئیشہ کیا سوال کرنے چاہیں گے آپ کی آواز کافی ڈیسٹورٹ ہو رہی ہے پلیز کائنٹ دوبار اپنا سوال ریپیٹ کریں آئیگیس وہ ایڈریس کے بار میں پوچھ رہی تھی ڈاک صاحب کہ آپ ہوتے ہیں میری دو کلینک ہوتی ہیں آسٹریل کونسپ میں آسٹریل کونسپ جو بلاگ فائی کلیفٹن میں بلاول چورنگی کے قریب ہے بار بی کونائی ریسٹورنٹ اس کے پیچھے ہے بہت ایزی راستہ ہے دو دن میری کلینک ہوتی ہے وینس ڈ سیڈر ڈ سیڈر 5 جو ٹائمنگ ہے وہ 9 to 5 ہیں اور 9 to 5 تک یہ کوئی بھی پیشنٹ جا سکتا ہے ہماری کوارڈینیشن ٹیم سے مل سکتا ہے اور وہ ان کی رہنمائی کریں گے فرسٹ جو ہے وہاں پہ رہنمائی کی بات کرنے کی یا کوئی مشورہ دینے کی کوئی کنسلٹیشن چارجز نہیں ہماری کوارڈینیشن ٹیم جو ہے وہ جو سارٹ اوٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ کوئی چارجز نہیں لیتے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کب آپ نے بتایا جیسے کہ چھے مہینے تک شادی کے چھے مہینے تک ایک سال تک اگر آپ کنسیو نہیں کر پا رہے تو آپ پرائیمری انفرٹلیٹی کی طرف جاتے پرائیمری انفرٹلیٹی جب ہو جاتی ہے کسی بھی کپل کو یا اگر ہمارے بہت سائے ویورس پرگرام دیکھ بھی رہوں گے تو فرس سٹیپ کیا ہونا چاہیے ان کا کس طریقے سے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے فیمیل کو کیا چیزوں کا مطلب ان کے مائن میں ہونا چاہیے کہ میں ساتھ یہ اشیوز ہو سکتے یا میل کو کیا ہو تو یہ ساری چیزیں سمرائز کر ہمارے ویورس کو بتا دیں تاکہ ان کے لئے ایزی ہو جائے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اب ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ساتھ رہتے ہیں تو پھر فیمیل پارٹن کو ڈگ آؤٹ کر نا چاہیے اچھا دین فیمیل پارٹن کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں ان کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا الٹرساؤنڈ ہوتا ہے یہ ساری جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمارے ہاں ٹو 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 ٹری ٹاپ لیول گینیک آرجسٹ ہیں جو فیمیل کو ڈیل کرتی ہیں تو ان کو ریفر کی جاتا ہے فیمیل کی طرف ایک کالر کو بھی شامل کرتے اسلام علیکم جی والیک سلام کیا سوال کرنے چاہیں گی پہلے جس کریں ٹو بیٹی مجھے داکٹر سے بات کرنے تھی کہ میرے کو تھائرویڈ دی دو خواہ سال پہلے تو میں کچھ کے بارے میں مالک کرنا چاہی دی آپ اپنا سوال ریپیٹ کریئے کیا سوال کرنا چاہی رویڈ ہے کسی کری ہو اور آپ کی ایج کیا ہے میرد ہے میرد 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 دو میرد میرد آپ کی شادی ہو چکی ہے عمر کیا ہے آپ کی میرے عمر ترین کی ہے آپ میرد ہو نہیں میرے شادی جی اوکی فائن شادی ہو گئی ان کی اگر انہوں نے یہ بتائی کہ شادی ہو گئی ہے اچھا تیرویڈ کا ایشو ہے اور ایشو دونوں پارٹنرز کی پر آتا ہے میل کی پر بھی آتا ہے فیمیل کی اوپر بھی آتا ہے اس میں زہر میڈیکیشن دی جاتی ہیں اور جب یہ تیرویڈ جو ہے وہ نورمل لیویل پر آ جاتا ہے تو اس میں پھر فرٹلیٹی کے چانسز جو ہیں وہ سیم ہو جاتے ہیں ایز نورمل کپل اوکی تو جو تھائیرویڈ کا ایشو ہوتا ہے اگر آپ تھائیرویڈ کا ٹریٹمنٹ نہ کراؤ تو آپ کو لیویل دا انفردلیٹی اوکی سو کیا علامتیں ہوتی ہیں تھائیرویڈ کی اگر کسی کو ہائیپر تھائیرویڈ ہے تو اس میں ہم لوگ میڈیکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویٹ بڑھ جاتا ہے اگر ہائیپو ہے تو جس میں تھائیرویڈ ٹیسٹ ہو گیا پرولیکٹن ہو گیا ہارمونل ٹیسٹ ہو گیا ایف ایس ایچ ہے ایم ایچ ہے ٹھیک ہے ایز اپ پروٹوکول تو اس پروٹوکول ٹیسٹ میں اگر کسی کا بھی کوئی بھی پرابلم ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ پک کر لیا جاتا ہے اس میں اس کو پھر فردر انویسٹگیٹ کیا جاتا ہے اگر ہائپو تھارویڈ ہے تو پھر اس کی میڈیسن دی جاتی ہیں اگر ہائپو تھارویڈ ہے تو اس کی میڈیسن دی جاتی ہیں یا پھر یہ کہ پروblem بہت سیویر ہے تو اس کو کنسرن ڈاکٹر کوئی انٹرکرون آلوژیسٹ ہے ان کو ریفر کیا جاتا ہے تو پھر کنسرن ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس حبز کو لائک ہمارے اس جیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جو اس پیشیلیٹی آپ کو اس ہی کے پاس جانا ہے جو میڈیسن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یورالجی کے پیشن کو بھی دیکھ وہ ان کو دیکھتی نہیں ہے وہ صرف بیگمات جو ہیں جب گینیکولوجس کے پاس وہ کہتی بی بی تم یہ کھا رہی ہو اچھا اپنے شوہر کو یہ دے دینا اس میں آپ دیکھیں میل فیکٹر کو دیکھنے کا ایک ہوتا ہے اس کے بعد ان کو لٹا کے پورا ایزیمن کرتے ان کا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا پرابلم ہے کیا صرف سیمن کی ریپورٹ پہ ہم ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہم میل کو ایزا ہول ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کیا ہے صرف سیمن کے ریپورٹ دیکھی یہ جو پرابلم ہے یہ تو بہت بڑائی ہے کہ پانکستان کے ہمارے ملک کے اندر ہماری سوسائیٹی کے اندر جو ہمارے ہاں ڈاکٹر جن کی جو سپیشیالٹی نہیں ہوتی ہم ان کے پاس جاتے ہیں جیسے نورمال جنرل فیزیشن کے پاس جا کے ہم اپنی انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے جبکہ اس چیز کے بارے میں آپ کو اویرنیس ہونی چاہیے کہ ایک ایمی بی ایس ڈاکٹر جب ایمی بی ایس کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو پوسٹ کرنی ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں سویشیالٹی لینی ہوتی ہے اس پر کمانڈ جب آ جاتی ہے تب وہ قابل ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے پیشن کو کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے احساس آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے کسی بھی حوالے سے آپ کو سوال کرنا ہے تو ہمیں لائیو کال کر کے ہمارے پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ڈاکٹر منی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی روک صاحب آپ بتایا تھی کہ میل گائنکالجز تو ہمارے میل گائنکالجز تو تھوڑے کم ہیں پر فیمل گائنکالجز کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جن خواتین کا ٹریٹمنٹ کری ہوتی ہیں ان کے میل حضرات بھی انٹریکل ٹریٹمنٹ کری ہوتی ہیں کیونکہ سب سے پہلے کپل فیمل گائنکالجز کے پاس پاس آتا ہے تو وہ ان کو ٹریٹ کرتی ہیں اور پھر کہتی ہوتی اپنے ہزبنڈ کے ریپورڈ لے کے آئی گا اس ریپورڈ کو دیکھتے وہ میڈیسین ایڈوائز کر دیتی ہزبنڈ کو دنہوں نے دیکھا ہی نہیں اچھا ان کے اندر کے پرابلم نہ ہو تو بھی دوا کھاتے رہے یہ ہی پیئنس ہے جو پیشنٹ کی ہسٹری لیں گے پیشنٹ کو اگزیمن کریں گے تو وہ ایک بہتر طور پہ ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں نہ کہ آپ صرف جو ہے سیمین کی ریپورٹ دیکھ کے اور یہ جنرل پیکٹیشنرز بھی ہیں یہ دوسرے بہت سارے اور بابے ہیں حکیم ہیں ہومیوپیتھک ہیں بہت سارے ہیں سیر یہ جو ہربلیس ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ہومیوپیتھک کی ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ مطلب ان کا موڈ آف ٹریٹمنٹ تھوڑا آلٹرنیٹی ٹائپ کا ہوتے تو کیا ان کی میڈیسن میں کوئی ایسا کچھ جادو ہے کہ یہ واقعی انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ کرسے دیکھیں کافی سارے چیزیں ایسی ہیں جیسے سر اس کے بارے بات کریں کہ کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ کے آواز آرہیے کیا سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں میں رابی آواز کرتے ہیں جی میرے چھے سال ہوگئے میرے اولاد نہیں ہیں اوکے اچھا میں نے سب تینس بھی کرتے ہیں میرا آئیو آئی بھی ہوا ہے اور میں سب کچھ ہو سکتا ہے میں نے میرے 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 لگتے ہیں لیکن اوکے آرہیے سوال کرنا چاہے گے ان کی ایج کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے راپیہ میری ایج 28 28 اور شاہدی کو آپ کے چھے سال ہو چکے ہیں آپ کی ہزبین کر ٹریٹمنٹ کچھ ہوا ہے واستیوں ہوتی ہے جس کو آئیو 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 آئی میں سکسس کچھ سوال Judgment چاہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں اگر کو بارہ کہوں گا کہ ڈیلے نہ کریں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ لائف سٹائل موڈفیکیشن یہ دیکھ لیں کہ اگر اوبیسٹی ہے تو اس کو چیٹ کریں اگر تھوائرائڈ ہے تو اس کو چیٹ کریں لائف سٹائل ان کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کریں ڈائیٹ کو اپنی ٹھیک کریں ہزبینڈ کے اگر سیمن پیرامیٹرز ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو ٹھیک کر کے دو تین مہینے چار مہینے اپنی لائف سٹائل موڈفیکیشن کر کے اور پھر جو ہے یہ اپنا آئی ویف کی طرف آئیں اور ایک کنسلٹیشن جو ہے پراپر جو ہے وہ گینیکالجسٹ ہے جو آسٹریلن کونسٹ میں بیٹھتی ہیں اور میل پارٹنر کو بھی کہیں کہ مجھے آکے وہاں پہ آسٹریلن کونسٹ میں کنسلٹیشن رافیہ سکرین پر موجود ہے ایڈریس بھی نمبر بھی ڈاکس آپ کا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے پاس کلینک میں بھی جا سکتے ہیں آپ اپنی جو پریویس رپورٹس ہیں جو آپ کروا چکی ہیں آپ ٹریٹمنٹ جو لے چکی ہیں جو دوائیں آپ کھا چکی ہیں وہ ساری اپنے ساتھ لے کر ڈاکس آپ کے پاس ایک بار جا کے وزٹ کروا لے اپنے ہزبن کے ساتھ تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو ٹریٹ کیا جا سکے آہ سر زیادہ تر پراب میں میرے خیال سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی اس چیز میں بچاری کیونکہ سوشل جو ایک پریشر ہوتا ہے تو خواتین کے پر زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف زیادہ جلدی سٹیپ لے لیتی ہیں جبکہ آہ آن انادر وے جو آہ مرد حضرات ہوتے ہیں تو وہ بزی ہوتے ہیں کاموں میں اور ساری چیز ہوتی ہیں تو وہ جبکہ ایکچوال میں آہ زیادہ پرابلم میرے حضرات میں بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا آہ ٹریٹمنٹ نہیں ہی کرا رہے ہوتے خواتین ہی زیادہ ڈاکٹرز کے پاس جاری ہوتے ہیں گائنکالز کے پاس پھر اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں پرابلم کوئی بھی نہیں ہے اور ہم آگے کچھ کر نہیں پاتے ہیں ہاں ایسا ہے بالکل مگر پاکستانی سیناریو پاکستانی سیناریو میں اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ فرنٹیر کا ہے یا پیشنٹ بلوچتان کا ہے یا پیشنٹ جو ہے وہ انٹیر کا ہے تو اس کے لیے تو ایک یہ چیز جو میں ایک ٹیبو ہے وہ تو آئے گا کنفرم اوکے ہاں اور جو سٹی کے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے میل پارٹنر جو ہے وہ آوائٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ زاہر فیمل بیچاری ہو زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو جہل رہی ہوتی ہیں جی آویس ای بات لیک کیونکہ دیکھیں ایکشل پرابلم is that in our society we you know کہ ہمارے پاس جو زیادہ کمزور ہوتا ہے ہم اس کو زیادہ فوکس کرے ہوتے ہیں نا تو اب وہ جو فیمل ہے اس کو زیادہ یعنی کے ان لاؤز بھی زیادہ پریشرائز کرے ہوتے ہیں اور جو اس کی فرنٹس ہوتی ہیں وہ بھی اور وہ زیادہ ہمارے خواتین گھروں میں رہنے والی ہوتی ہیں کام نہیں کرے ہوتی ہیں تو وہ زیادہ اس چیز کو سوچتی ہیں بزی ہوتی نہیں ہے تو وہ انزائیٹی ڈپریشن میں زیادہ جاری ہوتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ ایشو ہوتا ہے ہاں اس پہ میں ایک بات کروں گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ صرف یہ چیز جو ہے نا بیر کر رہے ہیں یہ مشکل حالات ہیں یا جو بھی ہے جس کو تانے وانے کہتے ہیں جو آپ سفر کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہارمونل چینجز آنے لگتی ہیں سٹریس لے لے کے اچھا جب سٹریس لیتے ہیں آپ تو ہارمونل جو بیلنس ہے وہ فلیکچویٹ کر جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر پیشنٹس کو پی سی اوز وغیرہ وبیسٹی اور اس طرح کی انزائیٹی ڈپریشن اچھا جب ڈپریشن انزائیٹی ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے بھی ہیں بہت کم ہیں مگر ایسے بھی ہیں جو انٹی ڈپریشن پر چلے جاتے ہیں ان سب کا ایفیکٹ آپ کے ایکس کی فی میل کے ایکس کی اوپر ہوتا ہے میل کے سپرمز کی اوپر ہوتا ہے تو اس چیز کو لیتے ہوئے چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی پھر ایج بھی آستہ آستہ نکلتی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرنل ایج اور میٹرنل ایج بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس میں انفرٹیلیٹی میں جیسے جیسے ایج ایڈوانس ہوتی جائے گی چانسز آف نیچرل کنسیپشن یا ویڈا آئی وی اف یا ایکسی کام ہوتی جائیں گے تو جتنا جلدی آئیں گے جلدی کرائیں گے ہیلڈی ایک ہوگا اس میں کروموزومن پرابلمز نہیں ہوگے ان کی اندر ڈی ای نی فرگمنٹیشن نہیں ہوگی تو اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے سر ہمارے ہاں پر ایکچول ایج یعنی ہم پاکستانی ویڈر پلس انوارمنٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو فی میل اور میل کی ایکچول اچھی والی ایج کون سی ہونی چاہیے جس میں ان کو کنسیپ کرنا چاہیے دیکھیں بیس تو یہ ہے کہ ایمین ٹوئنٹی فائیو کے اندر کانسیپشن ہو جانا چاہیے اس کے بعد جو آپشن رہ جاتا ہے وہ ٹوئنٹی فائیو اینڈ تھرٹی فائیو کے بیچ میں حالانکہ تھوڑا سا لیٹ ہے مگر یہ تھوڑا سا مگر تھرٹی فائیو کے بعد چانسز کم ہوتے جاتے ہیں تھرٹی فائیو کے بعد ففٹی پرسنٹ چانس ہو جاتا ہے کونسیپشن کا تھرٹی فائیو تو فورٹی یا تھرٹی ایٹ تک ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر فورٹی کے بعد اور کم ہو جاتا ہے جو ٹوئنٹی ایٹ کیونکہ ہمارے ہاں پر زیادہ تر ورکنگ ویمن بھی ہو گئی ہیں خواتین کام کرنے لگئی ہیں میل حضرات بھی اور وہ ان کے کوشش ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑا بات ہم تھرٹی پلس میں شادی کریں یا لڑکیاں بھی تو ان کے لیے کیا ٹوئنٹی فائیو سے ٹھرٹی کی درمیان درس نوٹ سوٹیبل ایج ایک نیچر بھی تو ہے نا یہ تو ایج جیسے جیسے بڑھتی جائے گی اس میں چانسز کم ہوتے جائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوئنٹی فائیو اور ٹھرٹی فائیو ٹھیک ہے فیر ایناف مگر ٹھرٹی فائیو کے بعد چانسز کم ہو جاتے ہیں اور اگر اور ایڈوانس ایج ہو رہی ہے میل کی تو میں نے آپ کو پہلی پروگرام کی شکل میں بتایا کرائیو پریزرویشن کروا لیں اپنے سیمن فریز کروا لیں فریز کروا لیں تاکہ ان فیوچر اگر کوئی پرابلم ہو تو اٹلیس ان کا ایک فروزن سیمپل ہمارے پاس ہو ہمہم دیٹس وڈی گریٹ کہ آپ کا جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل جو ہے وہ موبیل فون کا بہت زیادہ یوز ہے وائرلیسز کا یوز ہے الیکٹرونک چیزوں کا یوز ہے ریڈیشنز ہیں انوارمنٹل فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے ڈائیٹ ہے ان کا بھی ہمارے سپرمز اور فیمیل کے ایک کے ڈی این اے پہ بہت اثر آتا ہے اچھا ہاں نا کنٹینسلے موبائل ریڈیشنز سے یہ ایک سٹیڈی ہوئی اس میں کچھ سپرمز کو الگ سے رکھا گیا اس کو جو ہے صرف موبائل ریڈیشنز سے ایکسپوز کیا گیا کچھ کو نہیں کیا گیا تو پھر دیکھا گیا کہ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ جو موبائل ریڈیشن سے ایکسپوز سپرمز تھے ان کے ڈی این اے میں فرگمنٹیشنز شروع ہو گئی ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے جی بولیں آزرا کیا کہنا چاہیں گے جی بیٹی کی شادی کو لیے 3 سال ہوگی ابھی تک بچہ نہیں ہوا دین جو محمدلہ دیکھا ہوا بہت سے کہا گیا کہ ہے کچھ میں شوہر میں نہ بیوی میں دونوں دونوں میں دین جوہاہا جو دکھایا پہلوکون سرٹن کے کو کراچی سے یقیان سے بات کریں کراچی سے کون سرٹن کے پر تک عنہ اسلام علیکم میں کراچی سے بات کریں کراچی سے بات کر کریں اللہ علیکم آئی گیس اسرس میں تو ہم کچھ سجیسٹ ہی نہیں کر سکتے بہتا ہم نے پیشنٹ کا دو سنیری ہو سنائی مگر اگر اوورال میں اس کا تجزیہ کر رہوں تو یہ ہے کہ جو ایٹی پرسنٹ آف قبل جو ہے فرسٹ یئر میں کنسیب کر لیتے ہیں ریمیننگ جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ جو ہے نیکس ٹو 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 ایئر میں کنسیب کرتے ہیں ریمیننگ جو ہے اب جیسے ان کا تین سال ان کو ہو چکے ہیں تو اگین پھر وہی فارمولہ ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ آف کا بیچ میں جو ہے وہ کنسیپشن کے چانسز ایٹی پرسنٹ ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا اور اگر جیسے ایج ایڈوانس ہوتی ہے تو ان کو پھر اس میں اسیسٹڈ رپورکٹیو ٹیکنیک کی طرف آنا چاہیے اور کیونکہ ان کو تین سال ہو چکے ہیں یہ انیکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے تو ان کو ایک دفعہ ہمیں دکھا دیں اگر اس میں پھر ٹیٹمنٹ آپشنز میں ایک چیز آتی ہے آئیو آئی ہوتی ہے اگر ان کے سپرمز کے کوائلٹی اچھی ہے موٹیلٹی اچھی ہے مورفالوجی ٹھیک ہے تو ہم آئیو آئی کر سکتے ہیں نہیں تو اگر یہ افورڈیبل ہیں تو اس میں ہم آئیو ایف یا اکسی کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ ایک ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں جو یہ آویل کر سکتے ہیں آسٹریلین کونسٹ میں آکے سکرین پر موجود ہے نمبر بھی ایڈریس بھی آپ رخصہ سے دریکلی بات بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس جا کر آپ مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور ازرہ جو آپ کی ڈاٹر ہیں ان کو دریکلی جانا پڑے گا ہاؤسپٹل میں اور اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جو بھی ہے سجیشن کے لیے ان کو جانا ضروری ہوگا ایسے تو فون پر ہم نہیں بتا سکتے ہیں سر یہ جو انیشلی کپلز تھوڑا سٹریس لے لیتے ہیں اب شادی ہوئی ایک مہینے میں سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے ایسے کپلز کافی آتے ہیں ٹو تھری منس ہوئے ہیں فور منس ہوئے ہیں میریج کو ان کا پھر ایک بیس لائن ہم کرا لیتے ہیں اب بیس لائن کرا کے دونوں کو دیکھ لیتے ہیں فیمل پارڈنر کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور میل کو بھی اگر دونوں کے لیپس وغیرہ نارمل ہے تو ان کو ری ایشور کر دیا جاتا ہے کہ بھی اب ابھی ویٹ کریں فار ایٹیس ون یئر اور اس کے بعد پر آپ آئیے گا ہاں اگر ان کے کسی بھی پیرائی میٹرز میں کوئی ڈیرینجمنٹ ہوتی ہے تو ان کو پھر ہم اس کے حساب سے میڈیکیشنز وغیرہ ایڈوائز کر دیتے ہیں اوکی ٹھیک ہے وہ انیشیلی کبھی کبھی کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے مگر ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کنسلٹیشن کے لیے پیشنٹ آیا ہے اور اگر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ابھی تو صرف تین مہینے ہوئے ہیں ابھی آپ ون یئر ویٹ کریں اور کوئی چیز ایسی ہے جو ان میں واقعی ہے تو پھر سارا بلیم ڈاکٹر کے اوپر آ جاتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ ان کو ایٹلیس ان کو انیویسٹیگیٹ کر لیں بلکل صحیح بہت شکریہ آپ پرگرام میں تشریف لائے اور بہت ساری امپورٹر چیزیں آپ نے ہمیں بتائیں آگاہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ جو بھی ایشو ہے انفرٹیلٹی کا میل انفرٹیلٹی کا آپ ڈاکٹر منیر خواجہ سے جو ہے وہ سٹیڈن کاؤسٹرم میں جا کے مل سکتے ہیں ایڈریس موجود ہے سکرین پر اور نمبرز بھی موجود ہیں اپنا خیال رکھیں اس کے ساتھ اپنی مذبان فلق قادر کو اجاز دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ